موسیقی نیجو ٹی وی کی رپورٹس کے مطابق مذکورہ گھر کی تصابیر انتہائی موتبر ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں جن کے مطابق اس مکان کو دینے والے شخص شیخ نامی پراپٹی ڈیلر کو شاست میں لے لیا گیا مذکورہ پراپٹی ڈیلر نے صرف پیسے کی لالچ میں یہ مکان لاہور کی ایک پارٹی کو دیا اور پچیس ہزار پر ایڈوانس بھی وصول کیے اس معاملے پر محلے کی ایک عورت نے سیکیورٹی جنسیز کو فون کر کے اطلاع دی کہ زینب کو اس مکان میں رکھا گیا تھا گرفتار پراپٹی ڈیلر سے تفشیش کی جا رہی ہے کہ اس نے یہ مکان کسے کیسے اور کن شرائط کر دی اور یہاں رہنے والوں کی تفصیلات اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی تحویل میں پراپٹی ڈیلر سے تفشیش کے دوران اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوتی ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی زینب کے قاتل کی مباینہ گرفتاری کی خبریں میڈیا پر چلتی رہی ہے لیکن اب تک کوئی مصدقہ اعلان سامنے نہیں آسکا زینب کے وارد حاجی محمد امین انساری نے کہا ہے کہ ہمیں پولیس پر اعتماد نہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا سے اپنی بیٹی کے کیس میں انصاف کے حصول کا مطالبہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہمیں پولیس پر اعتماد نہیں ہیں اس لئے ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا سے اپنی بیٹی کے کیس میں انصاف اور حصول اور مرزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے پولیس اگر اتنی فضل شناس ہوتی تو ہماری بیٹی کے ساتھ آنے والے علمناک واقعہ سے پہلے زیادتی کی مرتب مرسوم جانوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دے چکی ہوتی انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے سانیہ پرانسو بہا رہے ہیں پوری قوم کا ہماری بیٹی کے ساتھ ہونے والے علمناک سانیہ پر ملزم کی گرفتاری کے لیے سلکوں پر نکل کر احتجاج کرنے میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملزم عوام کے زخموں پر مہم رکھ کے ان کو حوصلہ دیتے تاہم صوبائی وزیر قانون نے ہمارے ساتھ آنے والے واقعہ کا جس طرح میڈیا پر مزاک اڑایا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریب کی بیٹی کی عزت اس ملک میں کوئی نہیں واضح رہے کہ ننی زیند کے قتل کو کئی دن گزرنے کے باوجود حکومت سر توڑ کوشیوں کے باوجود اس کے قاتل کو گرفتار نہیں کر سکی جبکہ غمزدہ خاندان نے پنجاب پلیس بلکہ حکمرانوں کے روئیوں پر بھی شاکی نظر آتا ہے اس سے قبل بھی زیند کے والے پنجاب پلیس پر تحفیزات کا اظہار کر چکے ہیں زیند کے کیس میں قصور پلیس کی نااہلی نلائکی اور رشوت ستانی کی شرائعات بھی کھل کر منظر آن پر آ چکی ہیں موسیقی